53 پی اے اس کے تحت تاہیات نائلی ممکن نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہو سفقان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام جیسا کہ آپ نے آج الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ سنا کہ امران خان کو نائل قرار دے دیا گیا ہے اور اس وقت سب ٹی وی چینل اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ امران خان کو الیکشن کمیشن نے تاہیات نائل قرار دے دیا یہ کیس شروع کہاں سے ہوا یہ کیس شروع یہاں سے ہوا کہ اگست میں جو سپیکر قرمی سیم لی ہے راجہ پرویز اچھر انہوں نے ایک ممبران کے ترخواست پر ایک گرفیزم الیکشن کمیشن بیجا کہ امران خان نے جو تحائف توشا خانے سے لیے فروخت کیے ان کو انہیں ڈیکلیر نہیں کیا تو اس بنیاد پر آج الیکشن کمیشن نے جو گزرشتہ ستمبر انی ستمبر کو یہ فیصلہ محسوس کیا تھا آج جو انہوں نے سنایا تو امران خان کی جماعت امران خان کی جو لیگل ٹیم ہیں انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے دار اختیار کو بھی چیلنج کیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے آج اپنا فیصلہ سنایا اور ہم سب چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ یہی فیصلہ آ رہا ہے کہ جی امران خان کو نائل قرار دے دیا گیا حالانکہ جو آئین کا ارٹیکل آہ سکسٹی تری پی اے اس کے تحت تاہیات نائلی نہیں ہو سکتی جس طرح اب جو فیصلہ کے مندرجات صاحب نے آئے ہیں وہ تو سکتی تری پی اے اس کے تحت تاہیات نائلی ممکن نہیں ہے تاہیات نائلی اس طورت میں ممکن ہے جب آئین کا جو آرٹیکل باسٹ ایف ون ہو جس کے تحت جو سابق وزیراعظم ہے نواز شریف انہیں کامی کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے نائل قرار دے دیا تھا تو امران خان کے خلاف جس شک کا حوالہ دیا جا ہے آئین کے جس آرٹیکل کا حوالہ دیا جا رہا ہے آہ وہ صرف یا اس کو جو اگر وئی ہے تو اس میں امران خان صرف ڈی سیٹ ہوئے ہیں اور امران خان اگلا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اب تو قانونی ماہرین زیادہ بتائیں گے کہ امران خان چونکہ یہ در ٹائم بینگ ہوتا ہے جو سکسٹی تری اے ایف ون ہوتا ہے تو اس کے تحت تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ جب اس کے آگے تشریح ہوگی آگے فیصلے کے تفصیلات سامنے آئیں گی تو قانونی ماہرین بتائیں گے یا کہ صورت میں صرف ڈی ٹائم بینگ یعنی اگر امران خان نے جو گزشتہ الیکشن لڑتا اس سیٹ سے وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں اب اس فیصلے کی جو تفصیلات سامنے آئیں گی تب پتہ چلے گا لیکن جو تمام چیوی چینلز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی امران خان کو تہایہ نائل قرار دیا گیا اور امران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو یہ باسٹ ایف ون کے تحت نہیں ہیں اور جو پی ٹائی کی لیگل ٹی میں انہوں نے الیکشن کمیشن کا دار اختیار پہلی چینلز کیا تھا اور آج جب ہم کچھ جو قانونی ماہرین ہیں ان کی گفتگو سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو ملتان کے جو پی ٹائی کے ایم پی اے تھے جنہوں نے بعد میں پالٹی چھوڑی سلمان نعیم اس کے کیس میں بھی آرٹیکل جو باسٹ ایف ون کے تحت جو ان کی انہائلی تھی سپریم کورٹ انہیں اس کو اور ٹرن کر لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ کورٹ اپلا نہیں ہے بارال امران خان کی لیگل ٹیم انہوں نے اعلان بھی کیا ہے اور پالٹی کے سیاسی رہنمائی فواد چودری اصد امر اور دیگر نے آج اعلان کیا ہے کہ اس فیصلہ کو اسلام آباد آئی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا یقین ان یہ فیصلہ چیلنج بھی ہوگا لیکن اس فیصلے کا ہمارا اس کو تفصیلات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو یہ موبال غارہ کی جاری ہے یا یہ تفصیلات بتائی جاری ہیں کہ وہ شاید تاہیات نائل ہیں تو اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ہاں اگر آئین کا ایرٹیکل باسٹ ایف ون بھی ساتھ ساتھ جو سکسٹی تری پی اے اس میں شامل ہو تو پھر تاہیات نائلی ممکن ہے لیکن اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ آئین کے آئین کے آئین سکسٹی تری پی اے کے تحت امران خان جو ہے وہ نائل ہوئے ہیں تو یہ نائلی کم اور ڈی سیٹ ہونا زیادہ ہے تو اب اس کی جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو یقیناً اس پر آگے بات ہو سکے گی تو اس جب تیلات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اہم کیس تھا پی ٹی اے کے لئے اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا خطرناک کیسے اور یقیناً جو الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ امران خان نے درست معلومات نہیں دی موبال غارہ کیے غلط بیانی کیے جس کی وجہ سے انہیں آئین کے آئین کے آئین سکسٹی تری پی اے کے تحت ان کے خلافتہ روائے کی گئی ہے انہیں نے نائل قرار دے دیا گیا ہے تو اب جب مزید تفصیلات آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ